ممبر رسول کا ہے یہ ممبر علی کا ہے غیر مقلدین غالیوں کے عقائد کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی اور اس میں ایک چیز میں نے پچھلی قسط میں بیان کی کہ جب ایک فرمولہ غلط استعمال کیا جاتا ہے تو اس فرمولے کو لگا کر جتنے سوالات آل کریں گے وہ اس تمام سوالات کے جواب ہمیشہ غلط نکلیں گے اور یہ غلط فرمولہ نصر زیدی نے ایجاد کیا کہ جہاں بھی لفظ اللہ استعمال ہوتا ہے اس سے مراد وزرت علی علی علیہ السلام ہے کیونکہ وہ اسم اللہ ہے اور اس کی وزارت میں تعلقہ چکا ہوں کہ وہ اسم اللہ کس معنی میں ہے یعنی کہ اللہ کی پہچان کا ذریعہ ہے وہ اللہ عز و جل کی ذات کی پہچان کرانے والے اسمائے تقوینی ہیں تو یہ اسمائے لفظی اور اسمائے تقوینی اور جعلی کے دنمیان خلط کر دیتا ہے مختصر کو اس بندے نے اس چیز کو فرمولے کو سامنے رکھ کر کہ جہاں پر بھی لفظ اللہ استعمال ہوتا ہے اس سے مراد علی علیہ السلام ہے اب لفظ اللہ جہاں استعمال ہوا وہاں علی علیہ السلام اور جہاں اس لفظ اللہ کے طرف لوٹنے والی ضمیر استعمال ہوئی تو وہ بھی کون علی علیہ السلام ہے اس نے قشف المبدد کتاب کے اندر صفحہ نمبر 184 پر یہی غلطی دورہی ہے اور اس نے کہا ہے کہ بس یہ معلوم ہو گیا کہ جس کے لیے بھی ضمیر کا استعمال کیا جائے وہ اسم ہوگا نہ کہ مانو میں نے کہی یہ لفظ بھئی ضمیر خود لفظوں کی صورت میں ہے تو ضمیر جس کی اس طرف پلٹے گی وہ بھی تو لفظ ہوگا اور لفظوں کی صورت میں ہوگا اب وہ لفظ کسی ذات پر درارت کر رہا ہوگا ہم کہتے ہیں بھئی لفظ اللہ جس ذات پر درارت کرتا ہے وہ وہی ذات ہے جس نے علی اور اولاد علی اور پوری کائنات کے ذرے ذرے کو خلق کیا جبکہ یہ کہتا ہے کہ جہاں بھی لفظ اللہ استعمال ہوتا ہے اس سے مراد حضرت علی علیہ السلام ہے اور جب ضمیریں پلٹ کے آئیں گی لفظ اللہ کی طرف تو وہ بھی علی علیہ السلام ہوں گے اب دیکھئے یہ کس طرح اس چیز کو بیان کر رہا ہے جس کے لیے بھی ضمیر کا استعمال کیا جائے گا وہ اسم ہوگا نہ کہ مانا عربی میں واحد غائب کے لیے ہو ہی اور ہو باو کی ضمیریں استعمال کی جاتی ہیں جب ہم قرآن پر نگاہ کرتے ہیں تو ایسی ضمیروں سے پورا قرآن مزین نظر آتا ہے اور جگہ جگہ اللہ کے لیے یہ ضمیریں استعمال کی گئی ہیں جنہیں اگر نکل کیا جائے تو تقریبا پورا قرآن ہی نکل کرنا پڑے گا اور یہ کوئی ایسی بات ہے بھی نہیں جس کی تبدید کی جائے سورہ محمد میں یہاں پر عندہو استعمال ہوئی یہ تمام ضمیریں اللہ کے لیے استعمال کی گئی ہیں یہ تو عربی قانون اور قائدہ ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن میں اب یہاں سے دیکھئے غلط فرمول نگا ہے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن نے جس اللہ کا تعرف کرایا قرآن نے جس اللہ کا تعرف کرایا وہ اسم ہے نکمانا اور اسم سے مراد یہ کیا لیتا ہے میں کئی ویڈیوز میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اس کے نزدیک مراد حضرت علی علیہ السلام ہے اور اس لیے آئمہ تحریم نے بار بار فرمایا ہے کہ پورا قرآن ہماری شان میں نازل ہوا جو کہ یہاں اس لفظ اللہ اسم کے ذریعے علی علیہ السلام اور پھر باقی آئمہ علیہ السلام کو یہ مراد لیتا ہے اب یہاں تک آپ نے سن لیا اب دیکھئے گا اس سے اگر کہتا ہے صفحہ نمبر 185 پر کہ یہ لفظ قرآن میں دو طرح استعمال کیا گیا ایک مقام پر اللہ کا تعرف ہوا سے کرائے گیا اور دوسری مقام پر ہوا کا تعرف اللہ کے ذریعے کرائے گیا ایک دفعہ لفظ استعمال ہوا ہے اور اس کے تعرف میں ہوا آیا اور پھر ہوا آیا اور اس کے تعرف میں لفظیں آئے یہ کہہ رہا ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ دونوں ایک ہی ہیں ہوا اور لفظ اللہ یہ دونوں ایک ہی ہیں اور لفظ اللہ مراد دے کر یہ مراد علی علیہ السلام پہ لیتا ہے گویا کہ اس شخص کے نزدیک حضرت علی علیہ السلام میں اور اللہ میں کوئی فرق نہیں ہے اس کے بہت سارے شبائد ہیں پہلے بیان کیے بھی آئندہ بھی بیان کروں گا سورہ بکرہ میں فرمایا اللہ لا الہ الا ہوا اب یہاں پر اللہ کا تعرف کرائے گیا یہاں اللہ کا تعرف ہوا سے کرائے گیا ہے یعنی وہ اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ ہوا ہے اور سورہ اخلاص میں یہ ترتیب الٹکی قل کہہ دو ہوا ہوا اللہ احد یعنی ہوا کا تعرف اللہ کا ذریعہ کرائے گیا کہ ہوا وہ اللہ ہے جو احد ہے اب یہاں سے توجہ کی جائے گا ہوا وہ اللہ ہے جو احد ہے ہوا وہ اللہ ہے جو سمد ہے اور پہلے یوڑی میں بتا چکا ہوں کہ اس کے نزدیک احد اور سمد سے مراد دی علیہ السلام ہیں تو کیا ان چیزوں کے ہوتے ہوئے اس شخص کے غیر مسلم مشرق اور کافر ہونے میں کوئی فرق رہ جاتا ہے جیسا جاہل یہ ہے ویسے ہی جاہل اس کی تائید کرنے والے جو اکثریت ہے غیر مقلدین کی وہ اس طرح نہیں کتابیں اٹھا کر گھوم رہے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اسی وجہ سے ہم نے اس ویڈیو کا انتظام کیا کہ اس کا جواب دیا جائے ہم اسی فکر میں تھے ہم اسی فکر میں تھے کہ سورہ بقرہ سے آواز آئی غوبل علی العظیم ہمیں نہیں پتشار رہا تھا کہ یہ غوبل علی العظیم ہے تو سورہ کیا نام ہے قرآن مزید کے اندر آیت القرصی کے اندر غوبل علی العظیم نے بتایا کہ یہ غوبل وہی ہے جو علی بھی ہے جو عظیم بھی ہے اور اس سے پہلے ویڈیو میں بتا چکے ہوں کہ یہ آیت القرصی میں لفظ اللہ سے لے کر غوبل علی العظیم تک تمام اسماء الہیہ کا مستاق حضرت علی علی علیہ السلام کو قرار دیتا ہے نہ کی خدا اندہ مطالقی ساتھ کو اب اس کے بعد اس نے بہت لمبی چوڑی جو ہے تمہید بھیج میں بھاندھی اور یہاں پہ اس نے ترجمے کے اندر بھی واضح کیا ہے یعنی باکر صاحب غوبل علی العظیم کا ترجمہ دیکھئے یعنی باکر صاحب آپ جس غوہ کو تلاش کر رہے ہیں وہ علی صلوات اللہ علی عظیم ہے یہاں پر اللہ مراد نہیں لی رہا حضرت علی علی علیہ السلام کو مراد لے رہا ہے اس لیے اوپر سعاد کی علامت رمز لگا ہے صلوات اللہ علیہ کہہ کے پھر اب ہمیں نہیں پڑھنا چاہ رہا تھا یہ علی العظیم کون ہے تو بیل آخر وہ خطبت البیان خطبہ افتخاریہ اور تنتیجیہ کی عبارات میں سے اٹھا کے لیا اور ون ایٹی سکس پیج پر کہا پھر اچانک یہ خاموشی ٹوٹی اور ہمیں ایک آواز آئی کہ میں ہوں علی العظیم ہمیں ہمارا گوھر مراد گمے گیا اور ویہا زندگی بھر کی ساری آرزوںیں ایک لمحے میں پوری ہوئیں ہم نے نظریں اٹھا کے دیکھا تو وہ ہمارا مولا علی تھا اب آپ سے میں سوال کرتا ہوں کہ ہوت علی العظیم جو آیت القرصی میں استعمال ہوا اور لفظ اللہ استعمال ہوا ہے کیا اس سے مراد علی علیہ السلام ہے اگر آپ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جہاں بھی لفظ اللہ استعمال ہو اس سے مراد علی علیہ السلام ہے تو آپ پران کی بھی منکر ہیں محمد والے محمد کے حرف فرمان کی بھی منکر ہیں کیونکہ یہ ان کی تعلیمات میں یہ چیز نہیں ملتی یہ آپ کے وحم و بمان کی دوریاں ہیں جسے بن کر آپ عوام اور جہدہ میں بیچتے ہو اور لگے ہاتھوں کو چیز بکتی بھی ہیں کیونکہ جیسے تم جاہل ہو فیسے ہی وہ بھی جاہل ہیں کیونکہ وہ بھی جہالت کو خریدنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں اور تمہارے پاس تو سوائے جہالت پر بیچنے کے اور کوئی چیز ہے بھی کوئی اور آپ اس چیز کو دیکھئے یعنی کہ اس میں اس پورے مفہوم کے اندر جو فارمورہ لگایا ہو یہی تاکہ جہاں بھی لفظ اللہ استعمال ہوتا ہے اس سے مراد علی علیہ السلام ہے اس لئے لفظ اللہ اور اس کے طرف پنٹنے والی ضمیر ہیں چاہے وہ ہوگا کی صورت میں ہو یا کسی اور صورت میں ہو ان تمام سے مراد حضرت علیہ السلام کو ہی اس نے لیا ہے اور اس ہی عقیدے کا امینکار کرنے سارے ہیں اس کی تاہید کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس مشرکانہ عقیدے کی تاہید کرنے والا بھی اسی کی طرح مشرک شبار ہوگا مومن شبار نہیں ہوگا اور صبح و شام امام زمانہ کی طرف سے اس بندے کے حق میں لانتیں آئیں گے جو امام زمانہ کے اباؤ اجداد کی بتائی ہوئی شریعت سے یوگوں کو منحرف کر رہا ہوں اب اس سے آگے دیکھئے 186 پیچ کہتے ہیں کہ پھر خیال آیا کہ ایسا نہ ہو کہ اس بارگاہ زلجلال میں اسے گستاخی تصور کیا جائے یعنی کہ جب میں علی علیہ السلام کا تصور کروں تو کیوں نہ اللہ کے رسول سے یہ بات پوچھی جائے کیونکہ مولا علیہ السلام کہہ چکے تھے کہ میں ہوں میں ہوں تمہارا مولا میں علی العظیم ہوں تو ہمارا دن تھا کہ ہم مولا سے خود پوچھتے کہ آپ کون ہیں آپ کتنی عظیم ہستی ہیں تو کہتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ مالک میں سے ناراض ہو جائے پھر خیال آیا کہ ایسا نہ ہو کہ اس بارگاہ زلجلال میں اسے گستاخی تصور کیا جائے تو کیوں نہ اللہ کے رسول سے یاد پوچھی جائے کہ خوال علی العظیم کون ہے کون ہے لفظ اللہ کا مستاق تب تفصیل رسول اللہ علیہ السلام جنب فلاں فراماری یہ بار نظر آئیں کہ جب رسول اللہ شب محراج تکبیر اور اختتاع سے فارغ ہوئے تو اللہ نے سرمایا اے محمد اب تم میرے نام تک پہنچ چکے ہو لہٰذا میرا نام لو کون کہہ رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے اب تم میرے نام تک پہنچ چکے ہو میرا نام لو تو رسول اللہ نے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی کہ رسول اکرم نے بسم اللہ کی تلاوت کی یہاں تک تو تھی حدیث اب اس کا نتیجہ دیکھیں کہتا ہے کیسا پیارا نام ہے میرے مولا کا لانت ہو ایسے عقیدہ رکھنے والوں پر اس کی تائید کرنے والوں پر اور ایسے مشرقانہ عقائد کو معاشرے کے اندر فروغ دینے والوں پر میں بارہا یہ کہہ رہا ہوں کہ ان ویڈیوز کے جواب کا مقصد صرف یہی ہے کہ شیعان اہلِ بیت کا پاک و پاکیزہ مکتب ایسے خرافاتی عقائد سے منزہ اور مبرہ ہے ہم باکن سرزیدی اور اس کے ان مشرقانہ عقائد سے برات کا اظہار کرتے ہیں اور ہر اس شخص سے بھی برات کا اظہار کرتے ہیں جو کسی نہ کسی حوالے سے اس کی کتابوں کو فروغ دینے اور اس کی ترویز کرنے اور اس کی تعلیمات کو صحیح سمجھنے اور اس کو مسلمان سمجھنے والوں سے بھی برات کا اظہار کرتے ہیں انشاءاللہ پھر میں اس کے ساتھ آپ کے ساتھ میں آزر ہوں گے خدا